بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینکے نیوز کے ساتھ میں ہوں سنہ حسین چلتے ہیں خبروں کی جانب ٹیکس نیٹ آئی ایم ایف کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیر خزانہ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد رمزیب نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت میں بہترین کام ہوا ہے اور نگران حکومت کے دور کو بھی کریڈ جاتا ہے شہباز شریف حکومت اور نگران حکومت نے نو ماہ کے معاہدے کو اچھی طرح نبھایا وزیر خزانہ نکائے کے ملک میں معاشی سے کام چاہتے ہیں تو نشکاری کی طرف جانا ہوگا اور نڈی شعبہ کو آگے آنا ہوگا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے بورٹ سے تبدیل کر رہے ہیں اس میں نڈی شعبہ بھی شامل کریں گے ہم نے بجلی کی چوری کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے محمد اورنسیب کا کہنا تھا ٹیکس جی ڈی پی اور تبانائی پر کام کرنے کی ضرورت ہے ہم نے ٹیکس نیک بڑھانا ہے اور اس کی وجہ آئی ایم ایف نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان میں آٹھ سے دس ٹیلین کیش اس وقت مارکیٹ میں گھون رہا ہے وزیر خزانہ نے مزید آئے کے اپریل میں ہم نے ٹیکس ریجسٹریشن کے لیے محمد کا آغاف کیا تھا لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹیکس نیک میں آ جائیں گے تو انہیں بلا وجہ خراسہ کیا جائے گا جو تاجر بھائی ٹیکس نیک کے باہر ہیں وہ خود ٹیکس نیک میں آئیں انہیں ہر طرح کی سہولت دیں گے لیکن ٹیکس نیک میں لانے کی مہم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے آئندہ بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس کے رائطیں اور چھوٹ ختم کرنے کی تجویز آئی کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں ایمپورٹڈ ٹیکٹرز پر ٹیکس رائط کرنے کی تجویز ہے اور کمرشل ایمپورٹڈ پر ہالڈنگ ٹیکس لگانے پر غور کیا جارہا ہے جبکہ کمرشل درامد کنندگان کی خریداریوں پر ہالڈنگ پر ٹیکس چھوٹ ہوگی زرائی کے مطابق آئندہ بجٹ میں کمرشل درامد کنندگان کی آمد پر انکم ٹیکس اور ہالڈنگ لگانے کی تجویز ہے اور پرانی درامدی گاریوں پر بھی ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے جبکہ کمرشل ایمپورٹرز پر ایک فیسر ٹیکس لگانے سے سالانہ پٹیسارہ روپے تاک ریوینو متوقع ہے زرائی کے مطابق بجٹ میں ٹیکٹرز اور کیرے مار عدویات پر ٹیکس چھوٹ قتم کیے جانے کا امکان ہے ٹیکٹرز اور کیرے مار عدویات پر ٹیکس اسسنا کے خاتمہ سے ذریعی لاغت مزید بڑھ جائے گی روانسار ٹیکٹرز اور کیرے مار عدویات کو سیز ٹیکس سے چھوٹ حاصل ہوگی چبکہ ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے آئندہ مالی سال میں تیس عرب روپے ریوینو ملنے کی تکہ ہے آزاد کشمیر کشیدہ صورتحال کے باعث متدر شہریوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس ماتل صدھونتے آزاد کشمیر سے آنے والے مظاہری نیبلو جو اوان آباد کے مقام پر انتظامیوں کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاکٹیں ہٹا دی آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے کال پر لانگ مارچ پیہ جام اور ہر تال کا چوتھا روز ہے جس کے سباب دھمبر میں انٹرنیٹ کی سروس باغ میں انٹرنیٹ کے ساتھ موبائل فون سروس بھی بند ہے جبکہ میرپور ازاد کشمیر میں سمام موبائل نیٹ پرکس اور انٹرنیٹ سروس ماتل ہے بتایا جا رہا ہے کہ میرپور کورٹی کے ازاد سے مظفر آباد کے جانب پر روانہ لانگ مارچ کے شرکہ تبتہ پانی اور حجیرہ کے درمیان پہنچ گئے ہیں رات گزارنے کے بعد لانگ مارچ کے شرکہ راولہ کورٹ کے رانستے مظفر آباد کے لیے روانہ ہوں گے جن کے لیے بڑے پیمانے پر عوامی نقل حرکت کو روکنے کے لیے جگہ جگہ صدقوں پر روکاتیں کھڑی کر دی گئی ہیں ادھر پونچ باغ زیلہ جہلنگ ویلی میں آج بھی ہرتال اور پی اجام جائی ہے گزشتہ روز مظاہرین کو کنٹرول نہ کیا جانے پر حکومت ازاد کشمیر نے نو مائی پی ٹی آئی کی ہفت میں فوج کے اندر سے بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش تھی نگران حکومت کی رپورٹ رپورٹ کے مطابق ریاستی داروں کے خلاف پہلے کے جزو کا مضبوط جواب نہ ملنے پر پاٹی زیادہ بے واک ہو گئی تھی فوجی تنصیبات پر سامنے سے حملے کرنے کا مقصد فوج کے مرال کو کمزور کرنا اور سیاسی دیل کے لیے دباؤ ڈالنا تھا یہ کھلی اور غلطی پر مبنی کوشش تھی جس کا مقصد وہ مسئلہ فوج کے اندر اپنے حق میں ڈیل کرانا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نو مائی دوزار تئیس کے واقعات نہ تو اکہ دکہ تھے اور نہ ہی بے ساختہ وہ ایک منظم اور خطنات حکمت امری کا حصہ تھا جس کا مقصد مستر خان کی ڈیمانٹر منوانے کے لیے ریاستی داروں پر دعو ڈالنا تھا رپورٹ میں کہا گیا ہے ایک نو مائی دوزار تئیس ایک بیانی کا عروض تھا جو کہ شخصی فرقے کے گرد بنا گیا تھا ایک حتمت عملی کے تحت ان کے مخالفین کے خلاف تجربت کو قومی خدمت کے طور پر جواز فرہم کیا گیا نگران حکومت کے کابینہ کمیتی جس نے اس معاملے کی تحقیقات کی اس میں گہرے درد کے ساتھ نوٹ کیا کہ ایک مقبول سیاسی جماعت اپنے انتخاب کے بعد اس قسم کے منطوبوں سے قومی مفادات کو نقصان پہنچائے گی